السلام علیکم ویورز کیسے آپ سب امید کرتے ہیں آپ سب بلکل خیر خیریت سے ہوں گے تو آج جو میں آپ لوگ کے ساتھ ریسپی شیئر کرنے والی ہوں وہ ہے ہونسا ہانڈی تو چلیے چلتے ہیں ہماری ریسپی کی طرف سب سے پہلے میں نے یہاں پہ لیلی آدھا کیلو بولنیس چکن جس کے اندر میں نے چار ٹیبل سپون بھر کے دہی کا ڈال دیا دہی ایڈ کرنے کے بعد پھر میں اس میں ٹو ٹیبل سپون چکن ٹکا مسالہ پر ڈال دوں گے اور پھر میں نے یہاں پہ ایک لیمن سکویز کر دیا اس کے اندر اور اس کو اچھے سے مکس کر دیا اچھے سے مکس کرنے کے بعد پھر میں نے اس کو آدھے گھنٹے کے لیے چھوڑ دیا پھر میں نے دو میڈیم سیز کی پیاس لے لیے جن کو میں نے فرائی کر لیا تھا اور دو میڈیم سیز کی تماٹر لے لیے تھے ساتھا تھری مرچے لے لی تھی جن کو پھر میں نے بیٹر میں ڈال کے ان کا پیسٹ بنا لیا تھا اور پھر میں نے جس پین میں بیاس فرائک دے تھے اسی میں میں نے اپنا جو بولنس چکن میری نیٹ پر کے رکھاوا تھا وہ ڈال دیا اور پھر ایک سے دو منٹ تک اس میں چمچ چلانے کے بعد میں دس سے پندرہ منٹ کے لیے اس کو ڈھک کے رکھ دوں گے اور پھر جب میں نے چکن تھوڑا سا گل گیا تھا تو میں نے اس میں دو سابت لال مرچ اس طریقے سے ہاتھ سے توڑ کے ڈال دی تھی پھر میں اس میں ڈالوں گی ہاف ٹی سپون سفیت تیرا ون ٹی بل سپون میں اس میں نمک ڈال دوں گی پھر ون ٹی سپون میں نے اس میں دھنیا پاورڈر کر ڈال دیا ہاف ٹی سپون میں نے اس میں ہلتی کر ڈال دیا اور ون ٹی سپون میں نے اس میں پیسی ہوئی لال مرچ کر ڈال دیا تھا پھر ون ٹی سپون کے قریب میں نے اس میں پیسی ہوئی کالی مرچ ڈال دی تھی اور اس کے پاس جو میں نے ٹرماتر پیاز اور ہری مرچو کا پیسٹ ریڈی کیا تھا میں وہ ڈال دوں گی اور پھر ایک سے دو منٹ تک اس میں چمر چلانے کے پاس میں اس کو ڈھک کے رکھ دوں گی پانچ دس منٹ تک ڈھکنے کے بعد جب اس طریقے سے تیل اوپر آنا شروع ہو جائے تو اس کا مطلب چکن بالکل ریڈی ہے اور پھر اس کے بعد میں نے اس کے اوپر کسوری میتی ڈال دی تھی اور پھر ایک سے دو منٹ تک چمر چلانے کے بعد میں نے پلین بند کر دیا تھا اور اب یہاں پہ میں نے اس میں کوئلے کا تم دے دیا تھا اور پھر میں اس کو تب تک کے لئے دھک کے رکھ دوں گی جب تک کہ اس کا دھوان اٹھنا بند نہیں ہو جاتا اور جب دھوان آنا بند ہو جائے گا تو پھر میں دھکن اٹھا دوں گی اور پھر میری ہنزائے ہانڈی پھر ریڈی تھی اور پھر لاسٹ میں میں نے اس کو فرائیڈ آنین اور گارلک سے گارنش کر دیا تھا اچھی لگے آپ کو یہ ریسپی تو پلیز سبسکرائب میں شینل اب آپ سے ملاقات ہوگی ایک نئی ویٹیو میں ایک نئی ریسپی کے ساتھ تک تک کے لئے اللہ حافظ